شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم تو بہتر ہو گیا مگر حبس کی صورتحال جون کی توں ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ مائرہ بٹ سے جو اس وقت ایبٹ روٹ پہ موجود ہیں مائرہ بتائیے گا بارش تو ہو گئی ہے کچھ موسم کھلا تو ہے لیکن حبس ابھی بھی باقی ہے جی کالی گھٹائیں برستے بادل اور یہ ٹھنڈا موسم موسم یقیناً بہت خوشگوار ہو گیا ہے اور جب موسم ہو اتنا سوہانہ تو لوگوں کو مل جاتا ہے تفریق کا ایک بہترین بہانہ پر جیسا کہ آپ نے حبس کی بات کی تو میں ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی بات کروں گی کہ دو پہلو ہوتے ہیں اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کی جائے کچھ لوگوں کے لیے یہ موسم رحمت بنتا ہے لیکن کچھ لوگ اس موسم کی وجہ سے سفر بھی کرتے ہیں جیسا کہ بہت سے علاقوں میں بارش ہوئی ہے گل برگ ہے لیبرٹی ہے ایبٹ روڈ ہے تو یہاں پر بارش کے باعث جب سڑکوں پر پانی کھڑا ہوتا ہے یا اس بارش سے بچنے کے لیے جو لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی برچ کے نیچے یا انڈر پاس کے نیچے سٹیک کر لیتے ہیں تو ایسے میں جو ٹریفیک کی روانی ہے وہ متاثر ہوتی ہے دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس موسم سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسا کہ گھروں میں آج کل بجلی نہیں ہوتی ہے تو اگر ہوتی بھی ہے تو ایسی پنکھے کا اور پنکھے جو ہے وہ گرم ہوا کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب موسم اچھا ہو جاتا ہے تو لوگ اس لیے بھی کافی خوش ہو جاتے ہیں حبز کی آپ نے بات کی کچھ در پہلے حبز تھا لیکن اب ٹھنڈی ہوای چل رہی ہیں اور لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہوتی ہیں بے شک موسم کی صورت میں ہمیں ملیں تو اسے ہمیں انجوائی ضرور کرنا چاہیے گھروں سے باہر نکلیں آج ہفتے کا روز ہے کل اتوار ہے ویکنڈ ہے تو اس موسم سے خوب لطفندوز ہوں کیونکہ اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے زیادہ سے زیادہ تیتیس کم سے کم اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ یہ درجہ حرارت رہے گا اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو پیش گوئے کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آج موسم ایسے ہی خوشگوار رہے گا تو حفظ جو ہے اس کا زور ٹوٹ گیا ہے اچھا مارک ایک چیز میں آپ کی ویسے اتفاق نہیں کروں گا موسم کے بارے میں تو آپ بتائی رہی ہیں اور آپ نے گراؤنڈ ریالیٹی کا بھی بتایا لیکن آپ کسی گراؤنڈ پر نہیں لگ رہی ہیں آپ کافی ہائی جگہ پر لگ رہی ہیں گراؤنڈ کی بات کرتی ہیں آپ تب جب آپ گراؤنڈ پر ہوتی دیکھیں ہائی جگہ پر بھی میں گراؤنڈ پر ہی کھڑی ہوں اس وقت میں ایبٹ روڈ پر ایک روف ٹاپ پر موجود ہوں لیکن کیوں کہ جب میں آفیس آ رہی تھی تو تب میں نے وہ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی تھی کہ لوگ جو باہر کھڑے ہوئے تھے میں آدھے گھنٹے میں اگر آفیس پہنچتی ہوں اس وقت آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ زمینی راستے کی بجائے اگر فضائی راستے سے پہنچ جائیں تو شاید جلدی پہنچ جائیں بہرحل آپ نے موسم کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ